دوستو دنیا کی تاریخ میں کتنے بادشاہ آئے اور گئے اور انہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور کئی سال تک اپنی بادشاہت قائم رکھی اور آج میں آپ کو برے سگیر کے بادشاہی دور کے بارے میں بتاؤں گا جس میں سر فیرس مغل بادشاہت ہے جنہوں نے برے سگیر پہ کئی سو سال تک حکومت کی شروعات اکبر بادشاہ سے ہوئی اور جس کا خاتمہ مغلوں کے آخری بادشاہ بہدر شاہ زفر تک ہوا فرینڈس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں جاؤں گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت آسانی مل سکے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اکبر بادشاہ پندرہ سو بیالیس ایسی میں عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوئے ان کے والدین نے ایران سے واپسی کے بعد کچھ ٹائم عمر کوٹ میں رہے تھے وہ جب تیرہ سال کی عمر میں جب ہندوستان کے شہنشاہ بنے تب سندھ کے حکومت دلی کے آس پاس چند سو میل تک پچی تھی پر تقریباً پچاس سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تب ان کی شہنشایت کی حدیں عربی سمندر سے لے کے بنگال تک پہل چکی تھی جس میں تقریباً سارا ہندوستان شامل تھا اکبر بادشاہ ہندوستان کے تیسرے مغل شہنشاہ تھے وہ چنگیز خان اور تیمور کی نسل میں سے تھے مغل لفظ منگول میں سے لیا گیا ہے چودمیں صدی کے آخر میں تیمور نے جو ہندوستان میں فتوحات حاصل کی ان کی وجہ سے ترکوں اور آفغانوں کا زور ایشیا کی اس حصے پہ کم ہو گیا تیمور کی نسل میں سے بابر نام کے ایک آدمی نے دوبارہ ہندوستان میں منگولوں کا راج قائم کیا اور بہت سارے علاقے فتح کیے اکبر بادشاہ نے حکومت سنبھالنے سے پہلے ایک ہندوستانی شادہ دیتے شادی کی تھی جس کا نام جودہ بھائی تھا اور اس کو اپنے مذہب پہ بھی چلنے کی اجازت دی تھی جو کہ ایک ہندو تھی اس زمانے میں کسی مسلمان حاکم کے لیے اس طرح کا قدم اٹھانا ایک گیر معمولی بات سمجھی جاتی تھی پر اکبر بادشاہ مذہبی طور پہ تحسب سے خالی تھا اور سیاسی طور پہ بہت چالاک تھا اکبر بادشاہ چاہتے تھے نہ صرف مسلمان بلکہ مقامی لوگ بھی اس کو عزت کے ساتھ بادشاہت کو تسلیم کریں اور ہندو شہزادی جودہ بھائی کے شادی کے بعد اس کے والد بھی اکبر بادشاہ کے وفادار بن گئے جو راجستان صوبے کے ایک طاقتور خودمختار راجہ تھے مغل شہنشائیت میں راجبود شہزادوں کو سپیسہ لاری اور گورنر کے عودوں پہ فائز کیا گیا اکبر بادشاہ نے زیادہ تر اپنی شہنشائیت بہت ساری فتوہات کے ذریعے قائم کی اس نے گجرات کو پندرہ سو تہتیر ایسی میں فتح کیا تھا وہاں کی بندرگاہوں سے ایشیا کی ممالک تک کاروباری سرگرمیاں ہوتی تھی تیس سال کے بعد اکبر بادشاہ نے بہت ہی کوششوں کے بعد بنگال فتح کیا اور وہاں اپنی شہنشائیت قائم کی اس کے بعد کشمیر کو پندرہ سو شیاسی ایسی میں فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا اکبر بادشاہ نے اپنے دور حکومت ختم ہونے سے تھوڑا پہلے ہندوستان کا جو چھوٹا حصہ رہ گیا تھا اس کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا مطلب یہ کہ پورا ہندوستان اب اس کی سلطنت میں شامل ہو گیا اکبر بادشاہ نے نہ صرف اپنی سلطنت کی حدیں بڑھائی بلکہ جن علاقوں کو وہ فتح کرتا تھا وہاں اپنے حکومت بھی مضبوطی سے قائم کرتا تھا اس نے صوبائی اور مقامی حکومت کا سیٹ اپ بنایا اور نئے سرے سے انصاف قائم کیا اس نے مقامی سرداروں کو فوج میں مختلف عدے بھی دیئے اور اپنے کنٹرول میں کیا اسی وجہ سے ہر سردار بادشاہ کے سامنے جواب دے ہوتا تھا اور اسی طرح اکبر اعظم نے بے شمار دولت بنائی اور اپنی شہنشاہیت کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا بادشاہ کے علاوہ اس کے درباری بھی بہت ہی آیاشی کے اخراجات کرتے تھے اور ضرورت پڑھنے پہ دوسرے ملکوں سے بہت سارا مہنگا سامان مگواتے تھے جس میں نفیس قسم کے ریشم کے کپڑے اور گالیچے یا کالین شامل تھے اس زمانے میں فن اور ہنرمندی نے بہت ترقی کی اور جس میں اسلامی اور ہندو کلچر کی جھلک نظر آتی ہے دوسرے بادشاہوں کی طرح اکبر بادشاہ کو بھی اپنی اولاد نے مایوس کیا اور آیاشیوں اور شراب کی طرف مائل ہو گئے اور کچھ سالوں بعد شہداد سلیم نے اپنے والد اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی اور کچھ عرصہ یہ چلتی رہی اکبر بادشاہ کے وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے باپ بیٹے میں سلا ہو گئی تھی اور سلیم اپنے باپ کی وسیح شہنشائیت کے ولی احد مقرر ہوئے اور وہ شہنشائی حکومت ڈیٹھ سو سال تک قائم رہی